السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سرودہ سمید کرتا ہوں کہ تمام حرات کیاریت سے ہوں گے اسلامیات لازمی گیارویں جماعت کے لیے یہ ایک سوال ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹڈ ہے آپ کے پیپر کے لیے حاصل تو اگر آپ اسلامیات کی اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو غیر بات ہے یہ میں سوال سوال بنا کر ویڈیوز بنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسلامیات کا سمجھنا آسان ہو جائے تو آج کے سبق میں ہم عقیدہ آخرت کے بارے میں جاننے والے ہیں ٹھیک ہے عقیدہ آخرت آخرت یعنی مرنے کے بعد والی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے لیکن مخفوط میں اس کا یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہتے ہیں آخرت کے معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز اور دنیا کے معنی ہے قریب قریب کی چیز یعنی قریب کی دنیا دنہ یادنون دنوورت کہتے ہیں قریب ہونے کو اور آخرت تو زیرہ بعد والی چیز کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو عقید آخرت کا استعلائی معنی یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کیلئے مرنی جاتا بلکہ اس کی روح ایک خاص مقام پر منتقل کر دی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ جب جاتے ہیں اس روح کو جیسے میں منتقل فرماتے ہیں اور قیامت کے روز پھر لوگ قبروں سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو دنیا میں جو کچھ عمال کیے ہیں اس عمال کے مطابق آخرت میں بدلہ ملے گا جو نیک لوگ ہیں اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائیں گے اور جو گناہگار ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے شاید انہیں جہانوں میں نہ جانا پڑ گئے کیونکہ قرآن کریم کی آیاس ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے جو نیک لوگ ہیں اللہ نے ان کے لئے بہشت بنا رکھی ہے اور جو گناہگار ہیں ان کے لئے دوسخ ہے اس کے بعد کی تعویٰ لگاہ رہے ہیں کہ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے نمبر ایک کہتے ہیں کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش قیمہ ہے دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی چھاہو ہمیشہ مالی ہے انسان کے تمام عامال کے پورا پورے نتائج اس کی عارضی زندگی میں نہیں مرتب ہو سکتے بلکہ اس عارضی زندگی میں جتنے عامال کا بیج پویا جاتا ہے اس کی حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں اسے دکھا دی جائیں گے زہر کار دی جائیں گے اسی طرح پورا نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام کو ختم کر دی جائے گا اور دوسرا نظام اس کے بدلے میں آ جائے گا نمبر تین جب دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قیم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی ایک روز ایک زوردس عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام عامال کا حساب کیا جائے گا اسے نیک عامال کی جزا ملے گی اور بورے عامال کی سزا ملے گی گویا کہ عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات ایسے ہیں جس میں عقیدہ آخرت کی مکمل طور پر وضاحت کی گئی ہے لہٰذا اس عقیدے سے انکار کرنا اسلام اور قرآن کی تعلیمات سے انکار ہے تو ایسے شخص کا دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں رہتا جو عقیدہ آخرت کا منکر ہو جاتا ہے آگے نیچے سوال آ رہا ہے کہ منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے لیکن ہے یہ پورا عقیدہ ہے ایک زبردست کنسپٹ ہے اور اسلام کے اٹل فیصلے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ملتی ہے اور اس کی اپنی ترتیب ہے جو کہ قرآن کریم میں اور آحادیث پاک میں بیان کیا گیا ہے موسیقی